ہیلو فرینز مووی شروع ہوتی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے برک بی جو کہ سمندر کی درمیان میں مجود ہے جو کہ سات نصروں سے وہیں پہ چلا رہا ہے دو سے اس گاؤں کے سردار یعنی کہ کا نام ہے سٹرویک دی ویسٹ اور ان کا بیٹا ہے ایک اب جو کہ خود کو ثابت کرنا جاتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے یعنی کہ ڈرائگنز نے حملہ کیا ہوا ہے اور وہ ڈرائگنز کو روکتے ہیں اس لیے وہ خود کو ویکنگ کہتے ہیں اور ڈرائگنز کو روکنے کے لیے ہیک اب بھی نکلتا ہے لیکن اس کا وارد اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے واپس بیج دیتا ہے وہ واپس آتا ہے اپنے استاد کے پاس جس کا نام ہوتا ہے گاؤں بر وہ استاد اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں نکلے گا اور وہ یہاں پر لوگوں کے لیے تلوارے اور ازار بنائے گا اور تب ہی کہتا ہے کہ وہاں باہر کسی کی ضرورت ہے میں باہر جانے لگا ہوں مگر تم یہاں سے نہیں نکلو گی تب ہی ہیک اب نے خود ایک ویپن تیار کیا ہوتا ہے وہ اس ویپن کو لے کر وہ بھی نکلتا ہے تب ہی ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایسٹر جس پر ہیک اب بہت زیادہ فدا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہیک اب کمزور ہوتا ہے اس لیے اس پر کوئی بھی نہیں مرتی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنا ویپن لے کر ایک پہاری پر پہنچتا ہے اور ایک بہت ہی بڑا ڈرائگن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گسیل راک اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوا ہوتا کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنا نشانہ بھی نہیں چھوکتا تب ہی یہ گسیل راک پر حملہ کرتا ہے اور اس کا حملہ اس پر ہو جاتا ہے یعنی کہ گسیل راک گائل ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے یہ بات بتانے کے لئے لوگوں کو بتاتا ہے لیکن اس پر کوئی بھی اتبار نہیں کرتا اور اس کے والد اس کو واپس گھر بھیج دیتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صبح اس کے والد لوگوں سے باتے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈرائگنوں کا بصیرہ ڈوننے کے لئے جانا ہے کون کون ان کے ساتھ جائے گا کوئی بھی ہاں نہیں بولتا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں رہے گا وہ ہیک اپ کی دیکھ بار کرے گا تب ہی ہاں بول دیتے ہیں وہ اور چاندے کو لے کر ڈرائگنوں کا بصیرہ ڈوننے کے لئے نکل جاتے ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جاتے جاتے مغبر سے کہہ جاتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹا کا خیار رکھے تب ہی مغبر ان سے کہتا ہے کہ انہیں ڈرائگن پتشار دینے دیں اور جس سے وہ خود کو ثابت کر سکے ایک بھی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونتا ہے اس گسے راہ کو اور وہ اس گسے راہ کو دون لیتا ہے تب ہی وہ اس کے رسے میں یعنی کہ اس کے جال میں پھنسا ہوتا ہے یہ اس کو مارنے لگتا ہے لیکن مار نہیں پاتا اور اسے ازاد کر دیتا ہے اور وہ بھی اس کو مارنے لگتا ہے لیکن اسے چھوڑ دیتا ہے تب ہی ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ آپس آتا ہے تو اس کا باپ اسے بتاتا ہے یعنی کہ اسٹرویک اسے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ وہ ابھی ڈرائگن پرتیشہ کرے گا وہ ایک ویکنگ ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے وہ ڈریکن پر تیشیاں میں چڑھا جاتا ہے وہاں بھر اور بھیmouth ہوتے ہیں ایک ایسٹرٹ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے اور بھی ہوتے ہیں تب ہی وہ ڈریکن ایک نکالتے ہیں اور ان سے ان کو بچنا آتا ہے لیکن سب فیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ دوبارہ جاتا ہے وہاں پر کہ اس نے اسے گسر راغ نے کیونکہ ڈریکن ان کی سوچ میں یہ ہے کہ ڈریاغن اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتے تو کچھ سیر راہ نے اسے کیوں زندہ چھوڑا وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتا پھر وہ اس دیکھتا ہے کہ اس کو کھوا کیا ہے یہ کیوں نہیں اڑپا رہا تب ہی اسے پتہ چالتا ہے کہ اس کی پوچھ سے ایک پارٹ کٹ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ بیلنس سے اڑپ نہیں پا رہا اور وہ واپس آتا ہے اور آ کر کچھ سیر راہ کے بارے میں سرچ کرتا ہی ایک بک سے تب ہی وہاں پر کچھ سیر راہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لیگا ہوتا تب ہی وہ اس کے لئے پار بناتا ہے جو اس کی پشت کے لیے اور اس کے لیے بہت زیادہ کھانا لے کر جاتا ہے اور اس کو کھانا دیتا ہے اس میں سے ایک ہیل مچھلی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے تب ہی وہ اسے کھانا دیتا ہے اور اس کی پشت پہ وہ اس کا پنک لگا دیتا ہے اور وہ پنک مسحوس ہوتا ہے ہی گسیر راکھ اڑتا ہے لیکن وہ بھی ساتھ میں اڑتا ہے اور وہ ہیکب کو نیچے پھینکتا ہے تب ہی وہ خود بھی نیچے آ جاتا ہے اس لئے ہیک اپ کو اور دیتا محنت کی دورت ہوتی ہے تب ہی ہمیں کہہ جاتا ہے کہ ادھر ایک اور ڈراغن پر تکشہ ہونے لگی ہوتی ہے جس میں ہیک اپ ہیر مجھلی کا استعمال کرتا ہے اور ڈراغن کو واپس اندر بیج دیتا ہے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اس کے بعد اسے اور پتہ چلتا ہے کہ ڈراغن کو بہوش کیسے کرتے ہیں کیونکہ وہ گسیر راہ پر جو بھی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے وہ آ کر دوسری پرتکشہ میں ٹرائی کرتا ہے اور وہ جیتا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایسٹر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ ایک بددو کیسے مجھ سے جیت رہا ہے اس کے بعد وہ گسیر راہ کا پنک بنا لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہے اور اس کے ساتھ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بہت ہی اچھی دونوں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ پریکٹس کرنے کے بعد ایک جگہ پر رکھتے ہیں وہاں پر اور ڈریاغن کے بچے آتے ہیں اور وہ کھانا لینے کے لیے آتے ہیں تب ہی حکب ان میں سے ایک بچے کو کھانا دیتا ہے جو کہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جارتا ہے تب ہی حکب کہتا ہے کہ ہم آپ لوگ کے بارے میں بہت گلت سوچتے ہیں اس کے بعد وہ واپس آتا ہے اور آ کر ایرو اوٹ پر تکشہ ہونے لگی ہوتی ہے اور اس میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد حکب کے بعد والد واپس آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کہتا ہے کہ انہیں وہ سیرہ نہیں ملا وہ پاس تک بھی نہیں پہنچ پائے تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ حکب ایک مشہور استی بان چکا ہے اور اس کی لوگ بہت زیادہ طریفیں گار رہے ہوتے ہیں جسے سننے کے بعد وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور گبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے تو گبر کہتا ہے ہاں اب تمہارا بیٹا ایک مشہور استی ہے اور وہ اپنے بیٹے سے آ کر ملتے ہیں اور اسے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہتا ہے کہ مجھے پراؤڈ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اس کے بعد ان کا فائنل پر تکشہ ہونے لگی ہوتی ہے جو وہ جیتے گا اس کو ڈراغن کو مارنے کا موقع ملے گا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حکب وہ جیت جاتا ہے اور بھی حکب کو ڈراغن کو مارنے کا موقع ملے گا تب ہی استرٹ اس کا پیچھا کرتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی سیر راہ ہے وہ ڈرکر باغنے لگتی ہے تب ہی حکب کوئی سیر راہ کی مدد سے ایسٹرٹ کو پکر کر ایک پیر کے اوپر لٹکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی بات سنیں یا اس کی بات نہ سنیں لیکن وہ اسے کچھ دکھانا چاہتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے تب ہی کہ سیر راہ اسے بہت زیادہ اوپر نیچے اوٹ ٹانگ حرکتے کرتا ہے ابھی اس نے کچھ سیر راہ کا ایک نام بھی رکھ لیا ہوتا ہے وہ اسے توتلا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے تب ہی وہ لڑکی مان جاتی ہے کہ وہاں تم ٹھیک ہو تب ہی وہ ان کو لے کر ڈرائگنوں کے بسیرے پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ جا کر بہتران ہوتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا ڈرائگن ہے جس کو یہ سب چھوٹے ڈرائگن لاکر اس کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ وہاں سے سیر راہ یعنی کہ توتلا انہیں بچا کر لے آتا ہے اور تب ہی ایسٹر کہتی ہے کہ وہ انہیں جا کر سب کو بتانا چاہیے کہ انہیں ڈرائگنوں کا بسیرہ ڈھون لیا تب ہی ایک اب کہتا ہے کہ وہ سیر راہ یعنی کہ توتلا کو ختم کر دیں گی تب ہی وہ اسے کچھ نہیں بتاتے تو فینل پر تکشا ہوتنے لگی ہے جب وہ ڈرائگن کو مارے گا لیکن وہ ڈرائگن کو نہیں مارتا وہ کہتا ہے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں لیکن اس کا فادر کہتا ہے کھیل روک دو مقابلہ روک دو اور وہ ایک زورٹ کرنا لوہے پر اپنا ہی تھوڑا مارتا ہے جس سے ڈرائگن مچل جاتا ہے اور وہ ہی ایک اب پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے والد بھی نیچے آنے لگے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کچھ سیر راہ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ باغتا ہوا اس پنجرے کو اپنے موں سے پھر تو آگ سیر جلا کر اندر آ جاتا ہے اور ہی ایک اب کو بچا لیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اس کے گاؤں والے سیر راہ کو دیکھ کر بہتا دھرتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی وہ ان پر حملہ کر رہا آتا ہے اور اس کے والد کو ختم کرنے لگتا ہے تب ہی وہ بولتا ہے کہ نہیں اور وہ رک جاتا ہے اور وہ سب اسے پکر لیتے ہیں تب ہی ایک اب کا والد ہی ایک اب سے کہتا ہے کہ اس نے اسے دھوکھا دیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تب ہی حکم کہتا ہے کہ آپ کو بسیرہ چاہیے تھا ہم نے بسیرہ دیکھا ہوا ہے ہمیں توتلہ ہی وہاں پر لے کے گیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈراغن ہی لے کے جا سکتا ہے تب ہی اس کا وارد اسے کہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ شرم ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو اور وہ اس ڈراغن کو یعنی کہ کسیرہ کو لے کر اپنے بوٹوں میں اس بسیرے کو دوننے کے لئے نکل پارتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایسٹر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ابھی ایک اور بے خوفی کرے گا اور سب اپنے دوستوں یعنی جو ٹرینر کر رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر جا کر ڈراغنز کو اپن کرتے ہیں اور ڈراغنز کو کنٹرول کر کے ان پر بیٹھ جاتے ہیں ادھر دوسری طرف یہ گسیر راہ کی مدر سے ان کے ٹکانے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پتھروں سے اس کے ٹکانے کو اکھار پھینکتے ہیں اور اندر سے بہت زیادہ ڈراغن نکل کر باہر اٹھ جاتے ہیں تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے لیکن وہ گسیر راہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی جیتے نہیں ہیں تب ہی وہاں پر بہت زیادہ تھرتراہت محسوس ہوتی ہے اور ایک بہت ہی بڑا ڈراغن نیچے سے نکلتا ہے وہ سب بھاگ جاتے ہیں تب ہی وہ کشتیوں کی طرف بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہ سب کشتیوں کو آگ لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر سٹویک گبر سے کہتا ہے کہ تم ان سب کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ میں اس کا نوالہ بان جاتا ہوں تاکہ تم سب کو تھوڑا سا ٹائم مل سکے اور گبر کہتا ہے کہ میں اس ٹائم کو دھگنا کر سکتا ہوں اور دونوں آ کر اس ڈراغن کو اپنی طرف کھینجتے ہیں تب ہی اس ڈراغن پر پیچھے سے آگ سے وہ آ کر ہیک اپ اور اس کے دوست حملہ کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر اس کے والد بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہ سب کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈراغن پر سوار ہیں اور وہ اس کو حملہ کرتے ہیں تب ہی انہیں پتا چالتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے دور رہنا ہے اور اسے چھوڑ مل جائے رکھے اور وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہیک اپ توتلہ کو چھرانے کے لیے بوٹ میں جس میں آگ لگی ہوتی ہے وہاں پر آتا ہے اور توتلہ کو چھرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وہ بہت بڑا ڈراغن ان کی شپ کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پانی کے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی سٹویک پانی کے اندر آتا ہے اور اپنے بیٹے کو باہر نکالتا ہے اور ڈراغن کو بھی باہر نکال لیتا ہے تب ہی توتلے کے اوپر بیٹھ کر ہیک اپ جانے لگتا ہے تب ہی اس کے والد کہتے ہیں کہ انہیں پراؤڈ ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیں تب ہی وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو بھی معاف کر دیں اور وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ جا کر ڈراغن پر حملے کرتا ہے اور اسے چرہ دیتا ہے جس سے وہ ڈراغن ہوا میں ان کے پیچھے اٹھاتا ہے اور وہ اسے لے کر بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کے پراؤں پر وار کرتے ہیں اور اس کے پراؤں کو جلا دیتے ہیں اور جب وہ واپس آگ پر سانے لگا ہوتا ہے کہ اس کے موں کے اندر آگ گرسیر راک مارتا ہے جسے وہ خود ہی جال جاتا ہے یہ دیکھ کر جو اس نے پنک لگایا وہ ہوتا ہے اس پنک کو بھی آگ لگ چکی ہوتی ہے اور وہ بھی جال چکا ہوتا ہے جسے حیکب اور گرسیر راک اس آگ میں جلچ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ حیکب مار چکا ہے اور وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے تب ہی گرسیر راک اسے اپنی گوھ سے نکالتا ہے یہ دیکھ کر اس کا والد بہت زیادہ ہران ہوتا ہے اور آ کر کچھ سیر راک کا شکریہ دا کرتا ہے کہ اس نے اس کے بیٹے کی جان بچا لی تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ حیکب اپنے گھر سو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ توتلا بھی ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ تم میرے گھر ہو اور یہاں سے چلے جاؤ گا اور میرے والد نے دیکھ لیا تو بہت پرابلم ہو جائے گی تب ہی وہ آ کر دور اوپن کرتا ہے دور اوپن کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں نہیں ہے اور اس کا بھی لوہے کا پاؤں لگا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہران ہوتا ہے اور ایک آ کر توتلے کی مدد سے دور اوپن کرتا ہے وہاں پر بہت زیادہ ڈریکن ہوتے ہیں جسے وہ ڈھٹ جاتا ہے لیکن سب دیکھ کر ایک اب کو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ برد تو ہوئی نہیں سکتا تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس کا والد کہتا ہے کہ تم نے سب کی لوگوں کی سوچ کو بدل دیا آپ سے ڈریکن پر ہم سوار ہوں گے ہمارے ڈریکن پالتو جانور ہیں تب ہی ہمیں لاش میں دکھاتے ہیں کہ وہ سب ڈریکن پر سوار ہو کر اڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ تھا دوستو پارٹ ون ہاؤ ٹو ٹرین ٹو ڈریکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ایسپلیکشن پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری ایسپلیکشن پسند آئے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری جانب کو سبسکرائب کر کے اور بیل لائکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آر تک بہت آنے پہنچ سکے تاکہ میں اس طرح کی اور زیادہ ویڈیو بنا سکوں تو تب تک کے لیے خدا حافظ میں ملتا ہوں دوستو میری اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں دوستو میری اگلی ویڈیو میں